ایک صاحب نے یہ کہا کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے یہ ہمارا اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ شاہ اسماعیل کا عقیدہ ہوگا ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں اس لئے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں جو حدیث کہیں گے وہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے حدیث حدیث اس طرح وعن عوث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامكم یوم الجمعہ فاکسروا علی الصلاة فيه فإن صلاتكم معروزة علی قال فقالوا یا رسول اللہ وکیف تورز صلاتنا علیك وقد ارمت قال یقولون بلیتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک وطعالہ حرم علی الارض اجساد الانبیائی رواہو عبودعوت فی کتاب السلاح حضرت امام عبیدعوت عبود عبودعوت شریف کتاب السلاح کے اندر نبی کی حدیث لائیں رابی حضرت اوس ابن اوس ہیں حضرت اوس ابن اوس آتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ سب سے افضل دن ہفتے کا جمعہ ہے تو جمعہ کے دن سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجو اس لیے کہ میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے ایک نکتہ یہ معلوم نبی حاضر و ناظر نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو لے جا کر پیش کی جانے کا کیا مطلب ہے آپ کہتے ہیں میں سنتا ہوں فرشتے پیش کرتے ہیں میرے اوپر پیش کی جاتے ہیں درود آپ حاضر نہیں ہیں ہر جگہ حاضر نہیں ہر جگہ تو تم لوگ کسرس سے درود بھیجو جمعہ کے دن میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جائے وَقَيْفَتُّوْرَزُّسَلَا تُنَا عَلِقْ آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جاتا ہے ہم لوگوں کا وَقَدْ عَرِمْتَا آپ تو انتقال کے بعد آپ مٹی میں مل جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے آو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ہرمہ علی الارضی اجساد الانبیائی انبیاء کے جسموں کو زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر اللہ نے انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا زمین کھاتی نہیں ہے لاش ویسے بدن ویسے کا ویسا رہتا ہے یہ عقیدہ اگر شاہ اسمائل شہید کا تھا تو شاہ اسمائل شہید جانے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہم دلائل کے مطبع ہیں اور دلیل صرف قرآن اور حدیث اور اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بات نہ ملے تو ہم دیکھیں گے اجمع ہم دیکھیں گے اجتہاد اگر ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے خیاس کو نہیں مانتے ہم اجمع کو نہیں مانتے مانتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ بنیادی یہی دو چیز ہیں ان دونوں کے موجود ہوتا ہے ہم کسی چیز کو نہیں مانتے